مجاب حکومت نے جو سبائی بیوروکریسی ہے اس میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پیشاڑ کی ہے اور اسی طرح پولیس میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پیشاڑ کی گئی ہے اور بیس جو ڈیپٹی کمیشنرز ہیں پانچ آر پی اوز انیس جو ڈی پی اوز ہیں وہ تبدیل ہوئے اور اس کے ساتھ سالے سعید کو جو ہے ڈیپٹی کمیشنر لاہور عمران قریشی کو جو ہے وہ ڈیریکٹر لاہور رنگ روڈ آثورٹی لگایا گیا اور ڈی سی حافظہ باد جو ہیں ادنان ارشد اولک اڈیشنل ہوم سیکٹری جو ہیں اور غلام سگیر شاہد ڈیپٹی سیکٹری جو ہیں محکمہ سپیشل ایڈیوکیشن تائنات ہوئے اسی طرح مظفر خان ایڈیشنل سیکٹری انفرمیشن ندیم عباز جو ہیں ایڈیشنل سیکٹری ریونیو بورڈ اور ڈی سی جو بہاولپور ہے ایوب خان ان کو ایڈیشنل سیکٹری یوت افیرز تائنات کیا گیا ہے اور اسی طرح جو پولیس ہے اس میں بھی اکھاڑ پیشاڑ کی گئی ہے ڈی آئی جی زلفقار حمید جو ہیں سی سی پیو لاہور اور اسی طرح وقاس نظیر صاحب ڈی آئی جی اپریشنز لاہور تائنات ہوئے اور انعام وحید ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور اور شاہد حنیف جو ہیں الیٹ فورس لاہور اور اسی طرح یہ بہت ساری تقرد و تبادلے کیے گئے ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ ان میں کتنی چیزیں جو ہیں ان ساری چیزوں کو میرٹ پر رکھا گیا اور میرٹ کو ملہوزے خاطر بھی رکھا گیا اور سب سے بڑھ کر کہیں کچھ سفارشی کلچر تو نہیں تھا بیچ میں اور سانیہ مارڈل ٹاؤن کے جتنے بھی ان میں لوگ فورسز سے تھے ان کو جو ہے او ایس ڈی بھی بنایا گیا اس کی وجہ سے فورسز کے مرال پر کتنا اثر پڑا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پچھلے آئی جی جو ہیں وہ ان کے ساتھ معاملات ناصر دنانی صاحب کا ستیفہ وہ ساری چیزیں اسی وجہ سے ہوئی تھی اور یہ بعد ریکارڈ پر آ کر حکومت نے بھی کہی تھی اس سے پہلے یہ رپورٹ ہو گئی تھی تو حکومت نے آ کر اپنی وزارت اطلاعات کے ذریعے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ سابق آئی جی جو ہیں وہ سٹینڈ لے گئے تھے کہ ہم سانیہ مارڈل ٹاؤن کے جو فورسز کے لوگ ہیں ان کو او ایس ڈی نہیں بنائیں گے تو یہ وہ سارے موضوعات ہیں جن پر ہم بات کریں گے وحید گل صاحب ہمارے ساتھ ہیں مسلم علیک نون کے رہنما بہت شکریہ وحید گل صاحب اجاز ڈیال صاحب رہنما پاکستان تحریکن صاحب اور ہمارے ساتھ حسن رضا صاحب ہمارے سپیشل کارسپونڈر بھی گیا ہے بہت شکریہ صاحب کا اور آئی جی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے بھی ہم بات کریں گے سب سے بڑھ کر حسن صاحب مجھے یہ بتائیے کہ صورتحال کیا ہے اور ان میں کتنی چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں میرٹ کو ملحوظے خاطر رکھے کی گئی ہیں دیکھیں کئی جگہوں پہ تو میرٹ دیکھنے میں آیا ہے اور بات جگہوں پہ بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو چیزیں سامنے آئی ہیں کیونکہ کافی دیر سے چیزیں جو ہے وہ سٹڈی چل رہی تھی تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں دو آفتے پہلے سے جو ہے فرشتے تیار تھی وہ چیزیں چلتی گئیں کوئی جو ہے منیسٹر اپنا نام ڈلواتا کوئی نکلواتا کوئی ایک اور سی ایم آفیس سے نام آ جاتے وہ نکلوائے جاتے چیزیں چلتی رہی ہیں لیکن آپ یہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام کے تمام شفاف اور میرٹ اور ان کی پرفارمس کو دیکھتے ہوئے بنایا گیا ہے بلکہ لاہور میں بھی اگر آپ صرف جا پہ بیٹھے موجود ہیں لاہور میں اگر ڈپٹک میشن کے اگر بات کی جائے تو ان پر بھی بہت سارے اترازات اٹھتے ہیں ایک نہیں ان کی اگر آپ سپیشل براج کی ریپورٹ دیکھنے آئی ایس ای کی ریپورٹ دیکھنے ایم آئی کی ریپورٹ دیکھنے انٹیلیجنس بیورو کی ریپورٹ دیکھنے اور خاص طور پر وہیں کے جو مقامی لوگ ہیں یہ پہلے گجنہ والا حفظہ باد میں رہ چکی ہیں ان کی وہاں کی پرفارمس دیکھنے تو آپ پریشان ہو جائیں گے آپ مجبور ہو جائیں گے سر پکڑنے پر ان کی کیا چیزیں تھی وہ وہاں سے پتہ لگ جائے گا ویسی پرفارمس وائز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ خاتون ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت جو گفت اچھی بھی پرفارمس ہی یہ الزامات تو بہت سارے لگتے رہے ہیں اور کوئی چیزوں پہ آکے کچھ آفیسر سے جن سے میری بات ہوئی جو ان کے سینئر رہے ہیں انہوں نے بھی بہت سارے اعتراضات اٹھائیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ جو سینئر آفیسر جہاں پر تائنات رہے ان کے جو مات ہے جتنے آفیسر رہے ان کو جو ہے اب مارکیٹ میں اہم پوزیشنوں پر لگا دیا گیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم دیکھیں ساجی زفر ڈال یہ سابق وزیراعہ پنجاب شباز شیف کے بہت ہی قریبی افسر سمجھے جاتے تھے ان کے ایڈیشنل سیکٹری تھے تمام طرح معاملات دیکھتے تھے ان کے ساتھ وزیٹ بھی کرتے تھے ان کو جو ہے سپیشل سیکٹری ہائر ایڈوکیشن جو ہے وہ لگایا گیا ہے ندیم اسلم چودری یہ کون ہے یہ بہت اہم شخصیت ہیں یہ شباز شیف کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں بہت قریب تری نفسران میں سے ایک افسر سمجھا جاتا تھا ان کو سیکٹری پروسیگوشن لگا دیا گیا ہے اب مولو ٹاؤن کا کیس بھی چلنا ہے اور اب یہ کیا کریں گے سیکٹری پروسیگوشن کے جو معاملات ہوں گے ان کے ذریعے معاملات انڈل ہوئے ہیں بہت حساسی سے سیکٹری پروسیگوشن کانونی ماہر سمجھتے ہیں آپ تو ہمارے عوام بھی سمجھتے ہیں کہ پروسیگوشن جب نہیں آسی آجے آجے یہ چین مین دے سابق پنجاب ریوینی آتھارٹک کے ڈاکٹر رہیل احمد صدیقی رہیل احمد صدیقی صاحب کے حوالے سے بہت ساری چیزیں چلتی رہی ہیں جتنا پروفیٹ پیسہ ریکورن نہیں کرتے تھے اس سے زیادہ تقریبات پر خرچ کر دیا جاتا تھا اور دکھانے پر اور حلالا جی سے کہتے ہیں دکھانے پر بہت ساری پیسے لگا دیے جاتے تھے اضافی سیلیز بھی دی جاتی تھی اور وہی تھا جو آپ نے ٹیکس ادا کرنا ہے وہی ٹیکس آتا تھا لیکن دکھایا یہ جاتا تھا کہ شاید ہم نے جا کے ریکورن کیا ہے آگے آجے یہ ان کو لگا دیا رہیل احمد صدیقی کو سیکرٹیوٹی چیز منسٹر پنجاب عثمان بزدار صاحب کا اب ان کو وہاں پہ لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ سینئر اوفیسز ایک نہیں جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں لاہور میں سینئر جو اوفیسز ہیں جو بیس اکیس کے اوفیسز کہلائے جاتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے ان میں سے اسے فیسر لوگوں سے جو ہے میرا کانٹیکٹ ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پرچی لے کے آتے ہیں جب سی ایم کے پاس جاتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ آئے کس کام تھے پھر واپس جاتے ہیں پھر دوبارہ لکھ کے لاتے ہیں یہ چیز میں نے بھی بات جوگوں پر دیکھا ہے اس لیے اسی وجہ سے معاملات کو چلانے کے لیے ڈاکٹر شیئر ویفر صدیقی ڈاکٹر شیئر ویفر کو لے کے آئے ہیں حسن صاحب ملک کی ایک بڑی اہم شخصیت بہت اہم بہت ہائی پروفائل اور ان کو پانچ منٹ بعد بات بھول جاتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے یہ تو سیکٹی ٹو سی ایم ہے لیکن دیکھیں آپ بات جاری رکھیں بیرو کیسی نے جو ہے معاملات چلانے ہوتے ہیں فسن صاحب پھر ان کے بعد انہوں نے کیا کیا یہ ٹرانسفر پوسٹنگ میں رحیل احمد صدیقی کا بہت زیادہ رول رہا انہوں نے کمیٹری کانسٹیٹیوٹ کی دکھانے کے لیے چیف سیکٹی پنجاب ہوں گے ڈشٹر چیف سیکٹی پنجاب ہوں گے سیکٹیوٹی سی ایم ہوں گے سیکٹی سرسز ہوں گے لیکن ایک چیز جو میں آپ کے نالج میں لانا چاہتا ہوں جس کا ڈریکٹ کونٹیکٹ پرتا ہے ڈپٹی کمیشنل لاہور اور باقی کچھ آفیسز پہ رحیل احمد صدیقی کے انڈر جتے افراد کام کرتے تھے پی آرے میں ان کو جو ہے اہم پوسٹوں پر لگا دیا گیا ان کی سیفارت چلی اور انہوں نے جو ہے وہ زور لگایا کہ یہی خاتون لاہور میں ہوگی کیونکہ میرا کنٹرول رہے گا انہوں نے بتایا کہ بہت زبردست پرفارمنس ہے اور یہاں پر جو ہے تمام چیزوں کو پیچھے کرتے ہوئے جاکہ سابق جو ڈپٹی کمیشنل لاہور تھے انوار صاحب ان کی پرفارمنس بہت زبردست تھی انہوں نے انکروچمنٹ پہ بھی بڑا اچھا کام کیا تھا ان کو جو ہے سائلان کر کے ان کو لے کے آئے انوار صاحب پنڈی میں بھی تھے ان کی بڑی شورت اچھی ہے اور وہ ہمیشہ سے بڑے اپرائیٹ افسر رہے ہیں اور اچھی شورت کے مالک بھی رہے ہیں اور بڑا نیوٹرل چلتے ہیں اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایک روپے بھی کمایا ہو کیونکہ انہوں نے بہت ساری چیزیں بہت ساری ہم نے بھی میں نے بطور صحافی انہوں نے بہت زیادہ چیک ایڈ بیلنس رکھا ہے لیکن ان کی کچھ چیز ایسے سامنے نہیں آسکی لیکن آپ دیکھیں اچھے اوفیسز کافی سارے مارکٹ سے آؤٹ حالانکہ وہ اس دور میں لاہور میں آئے ہیں جب آپ کا بوری سیٹ اپ تھا جس میں آپ پر انگلیاں لازمی اٹھتی ہیں لیکن ایسا ہوا نہیں لیکن ایسا ہوا نہیں ان کی پرفارمنس بہتر تھی پھر آگے آجے گے کہ کچھ جو ہیں عثمان بزدار صاحب نے بھی کچھ کہا کہ اس کو یہاں لگا دے حضر میں آتا ہوں واپس صاحب کی طرف میرے ساتھ نا حاجی حبیب اور ایمان صاحب ہیں سابق آئی جی پنجاب حاجی صاحب بہت شکریہ آپ کا حاجی صاحب پولیس میں بھی بڑے پیمانے پہ اکھاڑ پچھاڑ ہوئی ہے اپرائیٹ افسر بھی آئے ہیں کافی اور جو سانے موڈل ٹاؤن کے فورسز کے لوگ تھے جن پر ریلیگیشنز تھے ان سب کو او ایس ڈی بھی بنایا گیا ہے کیا اوبرال آپ کا ردعمل ہے کیا صورتحال ہے بات جو ہے وہ بہتری کی طرف بھی جائے گی یا یہ معاملات اسی طرح ہی چلیں گے جیسے ماضی کے حکومتوں میں چلتے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ جو پولیس کی ٹیم کی سیلیکشن ہوتی ہے یہ آئی جی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ موجودہ آئی جی بھی میرے ساتھ آر پیو رہے ہیں اور ڈی اے جی لاہور بھی رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑے افیشنٹ افسر ہیں بڑا کام کرنے والے ہیں اور ہر چیز پر ان کی جو انسائٹ ہے وہ بہت گیری ہے تو یہ جو ٹیم انہوں نے سیلیکشن کی ہے مثلا ذوالکار حمید صاحب ہیں بہت ہی آنسٹ اپرائیٹ افسر ہیں جو لاہور کے سی سی پیو لگے ہیں جو ڈی اے جی آپریشنز لگے ہیں جو بہت اچھا افسر ہیں بہت کمپٹینٹ ہیں بہت فل فنیشیٹم ہیں تو یہ ٹیم کی سیلیکشن کی جہاں تک بات ہے وہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھی ٹیم لائے ہیں اور پھر آئی جی جو ہے نا وہ ٹیم کی سیلیکشن کرتے ہیں وقت اسے اپنی عزت کا بھی خیال ہوتا ہے یس 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 ٹیم نے ڈیلیور کرنا ہے اس لیے وہ کوشش کرے گا کہ اچھے سے اچھا افسر سی سی پی ہو اچھے سے اچھا افسر جو ہے وہ ڈی اے جی ہو اور اچھے سے اچھا افسر وہ ڈی پی ہو تو میرا خیال ہے اولا اگر آپ دیکھیں تو سلیمی صاحب کی سیلیکشن جو ہے وہ اچھی ہے اور اچھے نتائج کی تواقع ہے ٹھیک ہے صاحب آپ میرے ساتھ رہیے ڈیال صاحب کیا آپ کی تواقعات ہیں معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں لیکن آپ نے ویسے بھی دیکھے فیڈرل میں معاملات اور دیگر معاملات بہت ساری تنقید بھی تریکن صاحب پہ ہو رہی ہے دوبارہ کچھ چیزیں سیجے صاحب نے بھی ان کا نوٹس لیا اور یہاں اکارٹ بچار کیا بہتری دیکھتے ہیں کیا پوزٹیوٹی دیکھتے ہیں ڈیال صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے یہ پہلی لارج سکیل ٹرانسفر اور پوسٹنگز ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے پنجاب میں حکومت میں آنے کے بعد کی اور آپ کو ان سارے افسران کے نام پڑھنے کے بعد آپ کسی کو پر کوئی تنقید نہیں کر سکتے کوئی ذاتی پسند ناپسند کا معاملہ نہیں ہے جس طرح ابھی حاجی صاحب نے فرمایا تو بلکل یہ ساری پوسٹنگز جو ہیں یہ پیورلی ان افسران کی کارکردگی کو مدنظر رکھ کے میرے خیال میں کی گئی ہیں اور جس طرح ڈی ایم جی آفیسرز ہیں تو ڈی ایم جی آفیسرز سب نے پرفارم کیا ہوا ہے پولیس آفیسرز ہیں پہلے لاہور میں بہت سارے آفیسرز جنہوں میں سے رہ بھی چکی ہیں جو نہیں پہلے جنہوں نے لاہور میں پرفارم کیے وہ پنجاب میں تو اوبرال پہلے انہوں نے بھی کام کیا ہے اور آئی جی صاحب کی سیلیکشن ہے یہ میرے خلال میں ہمیں اس کو اس طرح سے پورٹرین نہیں کرنا چاہیے کہ یہ عثمان بزدار صاحب وزیرالہ پنجاب کی سیلیکشن ہے وزیرالہ پنجاب کا کام پولیس آفیسران کی پوسٹنگ نہیں ہے انہوں نے ایک اچھے آفیسر کو آئی جی پنجاب تحینات کیا ہے اور اب آئی جی صاحب کیا کام ہے اور وہ انشاءاللہ اچھی پوسٹنگ کر رہے ہیں گل صاحب آپ بھی اسی طرح سیٹسفائی ہیں جس طرح ڈیال صاحب انہوں نے تو خوشیاں منائی ہیں خوشیاں منائی ہیں کس بات کی وہ آئی جی والا ایشو جو ہوا ہے زفر دھا صاحب میں جب آپ نے نام لیا تو میں بڑا خوش ہوا اس لیہا سے کہ چلیے دیر آئے گروست آئے اب ان کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ اس بات کے خطہ نظر کے کون آفیسر جو ہے وہ شہواز شیف صاحب کے ساتھ رہا ہے مگر اب ان کو یہ سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ اگر شہواز شیف صاحب کی کامیابی تھی تو وہ کامیابی صرف شہواز شیف صاحب کی نہیں تھی بلکہ ان کی ایک ٹیم تھی جو انہوں نے سیلیٹ کی تھی اور جس پہ ابھی تک یہ غلطی پہ ہے دیکھئے میں ٹیم کی سیلیکشن تو اپنی جگہ ابھی تو ڈیٹین کیا ہے نیاب نے لمبا پیڑا ہے ان کا صدر آپ کے ڈیٹین ہے سر وہ جو کچھ کیا ہے جو ٹیم شہواز شیف صاحب بات سنے میری بات سنے گل صاحب 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 پہلی میٹنگ جب نواز شیف صاحب کی ہوئی اپنے بھائی شہواز شیف صاحب سے نیاب گئے تو وہ ساری فیملی ساتھ تھی تو وہاں کچھ اوفیشلز بھی بیٹھے ہوئے تھے نیاب کے تو شہواز شیف صاحب اور نواز شیف صاحب جو ہیں وہ آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے نیاب اوفیشل بھی بیٹھے تھے اب بات بڑی گور والی ہے گل صاحب تو شہواز شیف صاحب جو ہے نواز شیف صاحب کو نیاب کی شکایتیں لگانا شروع ہو گئے جو بھی بات ان کے دل میں تھی وہ کرنا شروع ہو گئے مطلب شکایتوں سے مراد یہ کہ جو بھی وہاں بیٹ رہی تھی جو جو بھی ہو رہا تھا وہ بتانا شروع ہو گئے تو نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ نیب والوں کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے پاس نہیں جانا انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ لوگوں نے نہیں جانا کوٹ ان کوٹ اور وہاں پھر واپسی جب جواب دیا تو نیب کے افیشلز نے پھر بتایا کہ سی ایم صاحب کے ساتھ دو بڑے لوگ جو آپ کے قریبی بیوروکریٹس تھے ایک نے یہ کر دیا اہا چیما صاحب واد حسن فوا صاحب نے یہ کر دیا ساری گفت کو سننے کے بعد نواز شریف صاحب خاموش ہو گئے تو یہ ٹیم ہی کی بات جو ڈیال صاحب فرما رہے ہیں آپ میں قطل نہیں کہہ رہا کہ اس میں شہباز شریف صاحب تک کوئی کھرا جاتا ہے یہاں کوئی پیسے لوگوں نے پکڑے ہیں وہ لیٹس انویسٹیگیٹ وہ انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے لیکن ٹیم کی بات آپ نے فرمائی تو ٹیم کا یہ معاملہ ہے اور اس کے بعد دیکھیں بھڑے بھائی جو تین دفعہ بزیراعظم پاکستان رہے ہیں ان کے پاس کوئی جواب اس وقت نہیں تھا کیونکہ ٹیم کے پاس ٹیم پر جو ایلیگیشنز ہیں ان کے ایویڈنس اب موجود ہیں آہا چیما نے جو جو بھی کیا ان کے ایویڈنس موجود ہیں فواد حسن فواد نے جو جو بھی کیا پھر وہی بات آجے گی میں دو بندوں کی حد تک کہہ رہا ہوں دو بندوں کی حد تک کہہ رہا ہوں نہیں ذرا شباز شیف صاحب ان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں پھر دس دن کا رمان لیا گیا پھر دس دن کا لیا گیا پھر چودہ دن کا رمان لیا گیا تو یہ ساری چیزیں قوم دیکھ رہی ہے دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے پاس جانے والی جو باتیں ہیں میرا خیال ہے کہ ان کا ان کے اوپر کیا اثر ہے ان کو تو فیلحال نظر آ رہی ہے اپنی نوکری اور اپنی جان جو ہے وہ ان کو زیادہ عزیز ہے جبکہ یہ فیصلے کرنا بڑا مشکل کام ہو لیکن میں اس کی طرف آتا ہوں دیکھیں بات یہ کہ جتنے آفیسرز کے نام لیے یہ کمو پیچ سب کو ہم جانتے ہیں ہمارے گورنمنٹ کے اندر بھی انہوں نے کام کیا ہے اب یہ بات کو چھوڑ دینا چاہیے کہ کس نے شباز شیف صاحب کے ساتھ کیا کس نے نہیں کیا سالے سید کی بات ابھی ہوئی ہے ٹھیک ہے چھوڑ دیتے ہیں اس بات چھوڑ دیتے ہیں وہ پرفارم جو ہے وہ کیا ہے لیکن مسئلہ میں اب ایک اہم جانے باتتا ہوں بات یہ ہے کہ بات تیم سیلیکٹ کرنے کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ اب کوئی جو جائے گا اس کی بجا پھر قوم کے سامنے آنے چاہیے نا کہ اگر کسی نے کہنا نہ مانا میرک کے خلاف بات ہوئی تو پھر وہ گھر جائے گا یہ جساں آج اسلام آباد کے آئی جی کے ساتھ بتائیں نا کہ وہ ویس جو ہے وہ منسٹر صاحب کے گھر چلی گئی اور اس لوگ پر جو ہے وہ اسلام آباد کے آئی جی کو تبدیل کر دیا گیا تو یہ حالات ہیں ان کی کہ یہ کب کس کو تبدیل کر دیتے ہیں کوئی پتا نہیں چلتا ان کا یہ لے کر کس وجہ سے آتے ہیں اور ہٹا کس وجہ سے دیتے ہیں یہ کوئی پتا نہیں چل رہا ان کو اپنے آپ کا نہیں بدا چل رہا کہ حکومت انہوں نے کرنی کیسے ہے اور چلانی کیسے یہ مسئبت جو ہے وہ اس وقت نازل ہوئی گل صاحب اپوزیشن میں بہت اچھے شولہ بھی مقرر بن جاتے ہیں اس وجہ سے پریشان کسی نے نہیں ہونا حاجی صاحب مجھے اب یہ بتائیے کہ یہ گل صاحب بھی فرما رہے ہیں جو آئی جی کے ہٹانے والا معاملہ بھی جو سارا ڈسکس انہوں نے کیا تو کس طرح یہ معاملات کو بہتر کیا جائے گا چونکہ جو یقین دہانیاں تھی وہ یہی تھی کہ میرٹ کو ملہوزے خاطر رکھا جائے گا تو اس طرح تو معاملات خراب ہو جائیں گے ہائی صاحب یہ دیکھیں یہ ہمارے جو آپ پچھلی ہسٹری نکال کے دیں گے خاص طور پر ہمارے ڈپارٹمنٹ کی پولیس کی ہسٹری نکال کے دیکھیں تو مخا مخا بغیر کسی وجہ کے افسران کو رات و رات تبدیل کیا گیا نہ کوئی شوکر نوٹس نہ کوئی ایکشن یہ وہ تو مثلا ایک آئی جی کو اس بناہ پر تبدیل کیا گیا کہ ایک ایم پی ایک آٹریفک کا چران ہوا تھا پھر ایک یہ قتل ہوئے یہ غالباً یہ ساندھے کے علاقے میں جب نائنٹیز کی بات ہے شاید کہ وہ جب دس پارہ قتل ہو گئے تھے اسلام پورا میں جی اسلام پورا میں اسلام پورا میں قتل ہوئے تھے تو رات و رات جو رات و رات جو ایس ایس پی تھا اس کو ڈی اے جی بنا دیا گیا اور ڈی اے جی جو تھا اس کو ٹریفک میں بین دیا گیا وہ جو ٹریفک میں ہے وہ قتل تھا لگتا ہے ایسے جیسے قتل میں نہیں کروائے ہیں تو یہ کرائیٹ ایجن کوئی نہیں ہے کبھی بھی اسلوب کسی حکمران کا کرائیٹ ایجن کوئی نہیں رہا کسی افسر کو بدلنے میں کسی افسر کو یہ دیکھنا چاہیے یہ جو آئی جی ہے اس پر زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آئی جی جو ہے اپنی فورس کو کس طرح پروٹیکٹ کرتا ہے آئی جی جو ہے اپنی فورس کو کس طرح اسے کام لیتا ہے اور یہ جو اسلامہ دوالا باقی آپ ریفر کر رہے ہیں میرا اس میں ذاتی خیال یہ ہے کہ اس میں ایک انکوائری کی ضرورت تھی انکوائری ہونی چاہیے تھی اس کے بعد اگر کسی پر کوئی لگیشن ہو تو اس کے مطابق ایکشن لیا جانا چاہیے تھا نہیں ہائی سب پھر بھی آئی جی کیسے ہٹایا جا سکتا ہے انویسٹیگیٹ ہو بھی جاتا انویسٹیگیٹ ہو بھی جاتا تو آئی جی کیسے ہٹتا ہے اس معاملے میں بحث تو گئی تھے نا جی کیوں اس میں تو نہیں یہ دیکھیں آئی جی جو ہے جیس طرح ڈی پہ ہو جائے یہ آئی جی جو ہے دیکھیں وہ ڈسکریشن ہے اس کی پرائیم نیسٹر کی پرائیم نیسٹر چاہے تو وہ رہے پرائیم نیسٹر نہ چاہے تو وہ رہے دیکھیں سارا اوپر ملک جو چنانا ہوتا ہے وہ تو پرائیم نیسٹر نے چلانا ہوتا ہے باقی جتنے بھی ہیں وہ اس کے انسٹرومنٹس ہیں وہ کوئی دپارٹمنٹ ہے کوئی دپارٹمنٹ ہے کوئی دپارٹمنٹ ہے یہ تو سٹیفیکشن جو ہے وہ پرائیم نیسٹر کی ہونے چاہیے کیلئے بندہ اس ٹیٹ پر صحیح کام کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے اگر کوئی بات ہوئی بھی تھی میں سمجھوں جنرلی جو عظم سواتی صاحب کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے بائیس گرنٹے میں اٹھپ تیس کالیں کی تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہا کوئی ریسپانس ٹائمل ہوا ہے نہیں ہوا رییکشن ٹائمل ہوا ہے نہیں ہوا آئی جی نے کیا 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 ایکشن رہا ہے اس اس پیز کا کیا ایکشن رہا ہے تو اس کے بعد یہ بھرا لیکن انکوائری تو ہونی چاہیے تھی اس کے مطابق اس کے بعد کسی فیصلے پر پہنچنے کے بعد ایکشن لیا جانا چاہیے گل صاحب اگری کرتے ہیں اسی طرح ہی ہونا چاہیے تھا کہ پہلے جو ہے وہ اس پہ انیمیسٹیٹ ہوتا پھر پھل صورتحال جو ہے وہ نیکس جاتی دیکھیں علاق سنگین ہو گئے تھے ایک بہنس چلی گئی تھی منسٹر کی وہ بھی بہنس جو ہے وہ فارما اس کے اندر چلی گئی تھی تو آزم صاحب کا پوائیٹی صاحب کو تو اس کے اوپر تبدیل ہونا چاہیے آزم سواتی صاحب کا جیسا پر امراد صاحب اس کے بھی بات کرنا نا آج امرد بالکل آج صاحب میں صاحب رہا ہے اس کے پر اکر انبیسٹیگیشن ہوتی گل صاحب کیا یہ اچھا تھا لیکن یہ تو گل صاحب گل صاحب آپ کو اس بینس کے ہم چارج دلوا دیں گل صاحب جس اہد سے آپ بابستہ ہیں وہاں تو سانے مارٹل ٹاؤن ہوا تھا نہیں ہم اس طرح سے نہیں ہیں آپ نے تو اس طرح سے نہیں ہے مارٹل ٹاؤن کی باہر بات ہوتی ہے پھر وہ رپورٹ جو جو آئی ہے سامنے اس کو بھی دل پڑھ لیں کونسی رپورٹ جسٹس صاحب کی رپورٹ آپ پڑھ لیں آپ پڑھے نا چلیں آن لائن پڑھ جاتی ہے یہ تو بڑا اچھا کی ہے اگر آپ نے نہیں پڑھی ہوئی ہمیں اتراز ہی کوئی یہ تو گل صاحب بہت اچھا ہے کہ آپ نے وہ رپورٹ نہیں پڑھی ہوئی ایک اگلا پروگرام آپ اس پر فاد کریں اور ہم رپورٹ لیں باکر نجپی رپورٹ ناواز شیف صاحب نواز شیف صاحب اور پرویز رشید صاحب اور خواجہ سادر پیٹ صاحب بھئی جتنوں کو وہ سمجھ دیتے کہ مارے سیاسی ریتے ہیں یا خواجہ آسف بھی خواجہ آسف صاحب کا بھی نام تو یہ تو نہیں ہے اچھا کون ہے آپ نے سناولہ صاحب کو دفراش واقع ہوئے آپ نے رانہ سناولہ کو دفراش نہیں کی وہ بھی بات کریں وہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن آج ہی مبور امان صاحب جانتے ہیں دیکھیں آج ہمارے ساتھ کیا ہوا آج وہاں پر پلوٹیکل برکروں کے اوپر ایک ایسی آئی صاحب آپ کی طرح رہنمائی برما دیں کہ وہ کون سی ایسی گیس ہے جو ہاتھ کے اندر انہوں نے پکڑی ہوئی تھی اور وہ ہماری آنکھوں کے اندر وہ مارتے رہے ہیں ایسی کبھی آپ کے زمانے میں یا مشرف صاحب کے زمانے میں تو آپ نے وہ گیس نہ دیکھی ہے نہ کبھی اس کا استعمال ہوا لیکن آج پر گل صاحب سائنس کی ترقی ہوگی ہے وہ ہوا ہے سائنس کی ترقی ہوگی ہے دیہائی صاحب کون سی گیس کا ذکر کر رہے ہیں گل صاحب یہ گیس کی بات کوئی نہیں گل صاحب کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جب پروسس لا چال رہا ہو تو اس میں انٹرمنشن نہیں ہونی چاہیے پروسس لا کو چلنے دیں آخر کورٹس کام کریں کورٹس کی سینکٹیٹی جو ہے وہ منعود رکھنی چاہیے اس طرح سے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں حلڑ بازی سے اور یہ ان چکروں سے جو ہے عدالت کا اور قانون کا پروسس جو ہے اپنی رکاوٹ بھی تو ہو نا حجی صاحب جو ہے راہ میں رکاوٹ نہیں ہو اچھا جب آپ کی بیل لے کے آپ کو لاہور بھیج دے جب بھی تو ہو جو جسٹس نہ ہو وہ عدالت کیا ہے وہ تو جو کچھ ہے لکھا ہوا جو صاحب میں میں اتفاق نہیں کرتا گل صاحب گل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اپنے اپنے لوگوں کی گفتگو جو ہے اس کے بعد کی صورتحال آپ وہ طلال چودری صاحب کیوں نہیں بولتے نہیں یہ بات نہیں اور باقی لوگ کیوں نہیں بولتے میں ایک 32-33 سال سے میں ایک پروٹیکل بھر کر ہوں اور میں نے ہمیشہ حقی بات کینیل میں چوکا نہیں ہوں گل صاحب ہماری پارٹی کے خلاف جاتے ہیں یہ ریکارڈ کے اوپر ہے کہ میں نے سبسی کے فلور کے اوپر مباتے آمت تک بھی بات کی گل صاحب کام آسان کریں لیکن یہ جو میں دیکھ رہا ہوں آپ آسان کریں نا کام آپ آسان کریں باشیف صاحب جب جس بھی عدالت میں پیش ہوں جب نوازشیف صاحب جب بھی پیش ہوں تو آپ بھی ساتھ سے لے جائیں کس نے روکا ہے تو ادھر ٹیپو سلطان بن کے تو بڑھ کے لگائے گا جو آپ ادھر بیٹھے لگا رہے ہیں میربانی کریں آپ دیکھئے جہاں پر آپ نے خدا فرام کیا ہے وہاں پر ہی بات ہو سکتی ہے آپ ٹیپو سلطان بنے تو ادھر بنے مجھے وہاں پر موقع بلوا دیں موقع یقین جانی ہے کہ نہیں چوکوں گا وہاں پر بھی یہ بات کر دوں گا سیاسی وڑھ کر وہاں کتنے جاتے ہیں شہبازشیف صاحب کے ساتھ کتنے لوگ جاتے ہیں اندر آج تو پھر ہم نے آگے جانے کی کوشش کی آپ سبح جلدی اٹھا کریں ہوا جلدی اٹھا کریں مریم اور صاحبہ اور دیکھر لوگوں کہیں کہ آپ کو بھی اندر لے جائیں جس طرح ایکرز تو وہ لے کے گئی تھی لاسویں کس نے روکا ہے آپ کو اندر جانے سے آتی وہ ٹائم پہ جاتی ہے تاکہ وہ اندر جا سکتے آپ جلدی اٹھا کریں سبح سادھیک اٹھ کے جا کے گاڑی پارک کی اور اندرے چلے جائیں آپ کس نے منع کیا آپ ٹیپو ستان بننا ہے تو موزن سبینچ کے ساتھ میں بنے جا کے کچھ نہیں ہوتا آپ فکر نہ کریں یہاں آپ پٹیشن ایک فائل کریں سار پٹیشن فائل کریں آپ ہمیں بلاتے ہیں پٹیشن فائل کریں آپ پٹیشن فائل کریں تاکہ آپ کو ہونے دیانوں میں مل سکیں پھر ہونا چاہیے پھر ہونا چاہیے یہ میں کوئی ایسی انو کی بات نہیں کر رہا یہ ہر جگہ پر یہ زبان کے اوپر یہ بات ہے کہ جو کچھ اس ملک کے اندر وہ اسے کانونی کر لینا جو بات ہے اسے کانونی کر لیں آپ ٹیپو سلطان نہ بنیں ادھر بیٹھ کے نہ بنیں وہاں ایک فائل کریں کانونی بات کر لیں جا کے یہ بات ادھر کرنے جا کے یہ بات ادھر جا کے یہ بات ادھر کرانی یہ ہے کہ ایک منسٹر کی بہن جو ہے وہ ایک غریب آدمی کی بہن جو ہے منسٹر کے گھر چلی گئے اور ایک آئی جی جو ہے وہ فارق ہو گیا اور سپریم کورٹ کا وہاں پر جو ہے وہ ایکشن لینا پڑا موزد عدالسوں سے ہماری گزاری شاہ جی کے دست بستہ گزاری شاہ ہے کہ ان باتوں کا ضرور نوٹیس لیں اور گل صاحب کو ضرور سنا جائے شورٹ بریک